بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کے وقفے کے بعد ایک بڑی خبر لے کر آپ کے خدمت میں اپنا ویلوگ پیش کر رہا ہوں لندن سے ایک انتہائی تیل کا خیص خبر ہے سابق وزیراعظم پاکستان اور میاں بیمار شریف کے بھائی کے دامات کے بارے میں یہ خبر ہے اور یہ ابھی تک کسی میڈیا جانرل پر نہیں چلی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ کاشف عباسی صدیق جان اس وقت کہاں ہیں ان کو کہاں رکھا گیا اور کس قدر بدترین تشدد کے بعد ان سے کیا باتیں منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم خبر ہے کہ عمران خان کے ساتھ کئی قسم کے رابطے کیے گئے ہیں اور ان کو کیا آفرز کی گئی ہیں اس کے سسنے میں بھی آج اپنے ویلوگ پر روشنی ڈالیں گے لیکن اس سے قبل کہ یہ بڑی اہم خبریں اور اس کے ساتھ ہی جنیس صدر اور مریم صدر وان کے بارے میں بھی ایک پیل کا خیز انکشاب آپ کے خدمے میں رکھوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کا بٹن دبا دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دوسرے مننے جننے والوں سے بھی گزارش کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بن جائیں پاکستان کے آواز عمران خان کی آواز ناظرین سب سے پہلے اپنے ویلوگ میں میں پھر وہی بات دورانا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے آستین کا ساپ ایک ایسا شخص جو ہے وہ صحافت کے لبادے میں بیٹھ کر پاکستان مسلم لیگ نون اور مریم صدر وان کا میڈیا سے چلا رہا ہے اور اس قسم کا بیانیاں اپنے ویلوگ میں دے رہا ہے کہ جس سے عمران خان سخت مشکل میں نظر آتے ہیں اور آئندہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے یہ وہی منصور علی خان ہے جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ پتھانوں کی طرح دونوں کندوں پر برتن ڈال کر گڑی گڑی بیچا کرتا تھا اور اب بھی برتن ڈال کر بیچنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ مریم صدر وان کا ایک انٹرویو کیا تھا ایک طلق انٹرویو کیا تھا وائرل ہوا تھا اس کے بعد اس کو منیج کر دیا گیا اور اب یوں لگتا ہے کہ بات قائدہ طور پر مسلم لیگ نون کا میڈیا سر چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں نے آپ کو بتایا کہ لنڈن سے میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے اور صاحبت وزیراعظم میاں شہباز شریف کے داماد خواجہ عمران کے بارے میں یہ خبر ہے کہ خواجہ عمران جو ہیں بڑے جہاڑی باز وہ آج کل کہاں چھپے ہوئے ہیں اور ان کو لنڈن پولیس نے شاید گرفتار کر لیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کس معاملے میں گرفتار کیا ہے پاکستان میں بھی بڑے معاملہ تھا آپ کو پتا ہے دی اے پلازہ میں آگ لگنے کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے گبن اور بڑے بڑے جو ہے گپڑے ہیں وہ اس شخص پر بیان کیے جاتے ہیں شاید اس کو اسی سسنے میں یہاں پر بھی کوئی ایسا گپڑا کرنے کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے لیکن مصدقہ ذراعہ نے بتایا ہے کہ خواجہ عمران ایک کرسے سے غائب ہے اور کہیں جو ہے دال میں کالا ضرور ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں بیمار شریف رم میاں نواز شریف کے بھائی شباز شریف زیراعظم پاکستان بننے کے باوجود اپنے دماد کو جو ہے سامنے نہ لاسکے اس کی کیا وجوات ہیں وہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں وہی وجوات ہیں کسی نہ کسی حراست میں ہے یا پھر بڑی لمبی دھیاری رگا کر سکون کی نیند سو رہا ہے لیکن کہاں ان لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے جو پاکستان کے غریب عوام کا لوٹا ہوا پیسہ سویڑ کر یہاں لندن آ کر چھپے ہوئے ہیں اور وہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ سارا ٹبر چور ہے کہ ایک اور فرض کا میں نے آپ کے سامنے انکشاف کیا کہ خواجہ عمران جو ہے میاں شباز شریف کا دماد اس وقت کہا ہے اور کیا واردہ ڈا رہا ہے ناظرین اس کے ساتھ سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنیس عبدر اس کی ماں کے بارے میں یہ بڑی خبر ہے جنیس عبدر کے بارے میں یہ خبر ہے کہ ان کی جو صاحب کا بیوی ہے انہوں نے ایک اعلان کیا ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ جب بھی اب میاں بیمار شریف ورم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کہیں جلسہ کریں گی تو وہاں پر جو ہے وہ جنیس عبدر کی صاحب کا اہلیہ عائشہ صاحب بھی کورنر میٹنگ یا جلسہ کرنے کی کوشش کریں گی یا پھر اپنے پیغام کو عوام کے ذریعے پہنچانے کے لیے کوئی اور راستہ استعمال کریں گی یہ بڑا اعلان ہے جو عائشہ صاحب کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ عائشہ صاحب اب ان کے خلاف کھل کر میدان میں آئے گی اور جنیس عبدر کے بارے میں ایسے ایسے ہونلاک حیرت انگیز انکشافات سامنے لے کر آئے گی کہ آپ اور سب جو ہیں وہ احیران رہ جائیں گے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ برطانیہ میں یعنی لنڈن میں اتنا بڑا مظہرہ ہوا ہے کہ پاکستان میں بھی کبھی کسی نے اس قدر بڑا مظہرہ نہیں دیکھا ہوگا بلکہ یورپین تو بازی لے گئے ہیں اور غیر مسلموں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ارضی دنیا میں کہیں بھی ہو رہی ہو وہ اس کے مخارفت کرتے رہیں گے ایراک کی جنگ کے معاملے کے بعد یہ بڑا مظہرہ جو لنڈن میں کیا گیا ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں لنڈن کی سڑکوں پر نکل آئے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بارش بھی تھی ذرا ہلکی سی سردی بھی شروع ہو چکی ہے لیکن لوگ عورتیں بچے بوڑے جوان فلسطین کے حق میں نہیں بلکہ اسرائیل کی جاریت کے خلاف جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ فلسطین میں اور غزہ میں جو معصوم بچے ہیں ان پر حملے بند کرے اسرائیل فوری جنگ بندی کرے اور یوکے جو ہے یعنی یونیٹڈ کینگڈم اور دوسرے یورپی ممالک اسرائیل کو اسرائیل کی فرامی بھی بند کریں یہ بڑا مطالبہ لے کر لنڈن کی سڑکیں جو ہے ان مظاہرین سے بھر گئی جن کے بارے میں ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ ان کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انسانیت ایک بہت بڑا جو ہے وہ رشتہ ہے اس کی بنا پر اتنا بڑا مزارہ لنڈن میں کیا گیا اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ ایک جلسی بھی ہوئی ہے پاکستان میں اور جو جس کو ہم دنوں سے فکرہ بہت وائرل ہوا ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگیر ترین کی جلسی وڑ گئی اور ایسی وڑ گئی کہ اب دوبارہ شاید نکلنے کا نام بھی نہیں لے سکے گی اور ہینڈلرز کی بھی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور وہ رات کو ایک کی بجائے دو جو ہے وہ گلاس پی کر جو ہے لسی کے اور وہ اب جو ہے اس بات سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ نوے سے پچانوے ویسد عمام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور وہی جنگیر ترین جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا یہ فوائیں اڑھائی جاتی تھی کہ وہ ایک ایٹی ایم منشین لے کر وہ خانے وال کے جلسے میں وڑ گیا اور اچھی طرح سے اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی اپنی کوئی حصیت نہیں ہے ایک بدنامے زمانہ شخص ہے چیڈی جو اور کے نام سے آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا اور عوام کو روٹی پر ڈائننگ ٹیبلز پر ورلیمے پر بھی جو ہے مدعو کرنے کے باوجود وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے کارکردگی نہ دکھا سکا اپنی ٹیم کو کہوں گا جلسے کی خالی کرسیاں ضرور آپ کو دکھا لیں دنیا میں آپ جہاں جہاں بچتے ہیں ان کرسیوں کو ذہن میں رکھ لیں یہ ہر جلسے میں خالی ہوتی ہیں لیکن علیمے میں تھی علیمے میں جو لوگ آئے ہوئے تھے مریم صفدر روان کے بیٹے کی طلاق کے بعد نہ جانے کس کا علیمہ تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ مریم صفدر کے ساتھ بھی کیپٹن صفدر جو ہے وہ ہاتھ کر گئے ہیں لیکن پھر بھی مریمے کی تقریب ملکت کی گئی تھی راؤنڈ ٹیبر کھانے پر چند لوگ کٹھے کر لیے گئے تھے لیکن کل کا جلسہ جو ہے وہ جو خانے وال میں ہوا وہ اسی طرح تھا جس طرح کے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شکست اور اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جانگیر ترین بہت بڑے سیاتھ دان ہے اور اس تقام ہے پاکستان پارٹی اب جو ہے نقشہ پلٹ دے گی وہ بیچاری چند افراد کو بھی کٹھا نہ کر سکی اور یوں لگا کہ جانگیر ترین کسی کورنر میٹن کسی گلی کے اندر جو ہے وہ جب سا میٹنگ کرنے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں کو بہت بڑے بڑے لالے دینے کے بغیر بجائے سنا یہ بھی گیا ہے کہ چینی کے ٹھیلے بھی دینے کا کہا گیا تھا لیکن چینی بھی لینے کے باب جو اب لوگ زیادہ سیانے ہو گئے ہیں روٹی بھی کھاتے ہیں چینی بھی دیتے ہیں بریانی بھی کھاتے ہیں لیکن بعد میں ٹھینگا بھی دکھا دیتے ہیں اور انشاءاللہ وقت آنے پر جب بیلٹ کے پاس جائیں گے تب بھی ان کو ٹھینگا دکھائیں گے بلکہ مو چڑھائیں گے اور عمران خان کو باریک سریعت سے کامیاب کرائیں گے ناظرین اس کے ساتھ بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ پاکستان سے آ رہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور ان کو بیرون ملک جانے کی پیش کش کی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ایبسلوٹلی نوٹ میں پاکستان میں ہی رہوں گا پاکستان میں ہی مروں گا پاکستان کے عوام کے ساتھ ہی جی ہوں گا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہی میرا مستقبل اور میرا آنے والا کل ہے یہ عمران خان کا کورا جواب جو ہے وہ ان حرکوں کو دیا گیا جو یہ کوشش کر رہے ہیں اور بیکڈور ڈپلویسی کے ذریعے منتے ترلے بھی جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان مقبول نہیں ہے تو پھر منتے ترلے کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو یہ اچھی طرح دماغ کے اندر بٹھا کر بتایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے کہ 95% پاکستانی جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کی یہ جو ٹوٹی پوٹی نگران حکومت ہے اس کو بھی نہیں مانتے اور آپ کا یہ جو نیا نمونہ ہے نمونہ نمبر چار سو پندرہ اس کو بھی یکسر مسترز کر چکے ہیں اور اس وقت جو پاکستان کے اندر کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں اگر کسی سیاستدان کا کوئی کردار ہو سکتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے اس بات کو دیکھ کر اس سروے کو دیکھ کر اور یہ رابطوں کا ٹوٹ جانا دیکھ کر اب جو ہے نیندیں اڑ گئی ہیں ظلم و ستم کے پہاڑ چوڑنے کا پروگرم بنایا گیا ہے اور عمران خان کو سخت جو ہے سزا جینے کا بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ ہے اور عمران خان کا اس سارے معاملے میں سر خروق کرے گا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا اہم جو ہے ڈیویلیمنٹ ہے اس یہ ہے کہ استد کیسر نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ کسی فوتگی پر جو ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر کلچر رہی گئے تھے جو کہ ان کا پتھانوں کا وہاں کے رہنے والوں کا کلچر ہے اور وہی پر کیونکہ مغرب کی نماز ہو گئی تو اس لیے وہاں نماز ادا کر دی گئی اس سلسلے میں کوئی سیاسی عظام نہیں تھے اور کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جو سیاست کے ساتھ یا کسی اتحاد کے ساتھ آگے چل کر پاکستان تحریک انصاب کی سیاست کا آئینہ دار ثابت ہو سکتا تھا یہ ساری اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میاں بیمار شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پلیٹرس جو آہستہ آہستہ پھر گرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام ان کو یکسر مسترز کرتی جا رہی ہے جہاں پر بھی جاتے ہیں جس جگہ بھی جاتے ہیں عوام چور چور اور ڈاکو ڈاکو کے ناروں سے ان کا استقبال کرتی ہے پاکستان کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور پاکستان کی مستقبل کی سیاست میں اگر کوئی خوشحار پاکستان اور مستقم پاکستان کو عوام کے سامنے عوام کی امیدوں کے مطابق لے کر آ سکتا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی ذات ہے اور عمران خان انشاءاللہ تعالی سرخ روح ہوگا پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں